موسیقی السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو آج کی سیوڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ جس انسان کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک کام میں لگا دیتا ہے تو وہ کام کون کون سے ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا جب اللہ کسی بندے کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اس انسان کو خوبصورت چہروں کو تکنے میں اس کو مصروف کر دیتا ہے حسین چہروں کو تکنے کو مصروف کرتا ہے چہرہ تکنے میں ایمان چلا جاتا ہے جو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظیر دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان کب سلامت رہنا ہے جو ہمارے ملک ہندوستان سب سے سپر ہٹ فلم وہ ہی ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ گندگی دکھائی جاتی ہے کس لیے ہم آئے تھے کیا کرنے لگ گئے کبھی سوچا ہے امت پر برے حالات یوں ہی نہیں آتے جس قوم کے نوجوانوں کی اکثریت کی آنکھیں آوارہ ہو جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ اس دنیا میں کیسے رہ سکتی ہے اس قوم کو وقار کیسے ملے گا قدرت ایمان چھین لیتی ہے ان بے غیرتوں کا جو آنکھوں کو آوارہ کر دیتے ہیں اور فرمایا گیا قدرت جس کو زلیل رسوہ تباہ کرنا چاہتی ہے اسے خوبصورت چہرے دیکھنے میں مصروف کر دیتی ہے پھر وہ خوبصورت چہرے تکتے رہتے ہیں قدرت ان کو ہلاک کر دیتی ہے جسے قدرت تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے اسے ایسے کاموں میں لگا دیتی ہے خوبصورت چہروں کو دیکھنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں پھر جو ننگے جسموں کو تک رہے ہیں وہ رات رات بھر تین تین بجے تک تو وہ قوم کیسے قائم رہ سکتی ہے اس قوم کا وجود کیسے قائم رہے گا کاش ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مان لی ہوتی اور بدنظری کتنی بری چیز ہے ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ بدنظری کرنے والے لوگوں کے جسم میں اللہ تبرک و تعالی بدبو پیدا کر دیتا ہے بزرگان دین صوفیہ نے لکھا ہے اس کو لیکھنے والے حافظ ابن قیم ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ہے انہوں نے لکھا ہے اس کو ابن الجوجی نے بھی نکل کیا ہے کہ جو بدنظری کرتا ہے اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے یعنی کہ وہ گناہ اللہ کے نظری کتنا بڑا گناہ ہے کس طرح سے یہ بدترین گناہ ہے کہ ایک خدا ان لوگوں کو بے نکاب کرتا ہے بدبودار جسم دے کر کہ یہ بدنظری کرنے والے لوگ ہیں اور پھر اس پر مزید ایک بشارت بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بدنظری سے بچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم میں قدرتی طور پر خوشبوب پیدا کر دیتا ہے اس لئے پھر ابن قیم نے جو ہے حضرت فاروق آزم کا کول بھی نکل کرتے ہیں کہ فاروق آزم کہتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر کے جسم سے اکثر مشک کی خوشبوب آتی ہوئی دیکھی ہے لوگوں نے پوچھا ابو بکر کے جسم سے آپ نے مشک کی خوشبوب کیسے سنگی ہے تو فاروق آزم کہتے ہیں کہ اس لئے میں نے سب سے زیادہ باہیا نگاہوں کو نیچے رکھنے والا ابو بکر صدیق کو دیکھا اس کی برکت سے میں نے یہ محسوس کیا سبحان اللہ اگر بد نظری کرو تو جسم میں جیتے جی بدبو آتی ہے تو مرنے کے بعد لاش کا کیا ہوگا نگاہوں کی حفاظت کرنا کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے اور نگاہوں کو آوارہ کرنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کی نظر کسی حسن پر پڑے یا ڈالے نہیں پڑ جائے ڈالے نہیں پڑ جائے ڈالنے والوں کو تو شمار ہی نہیں ہے اللہ ہمارے سب کے حال پر رحم کرے پڑ گئی خوبصورتی پر نگاہ حسن پر نگاہ پڑ گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تصور کے ساتھ فوراں فیر لی کہ اللہ گرد والا خدا دیکھ رہا ہے میرے آقا فرماتے ہیں صرف نگاہ فیرنے کی برکت سے اس کی ساری زندگی کے گناہ وہی پر بخش دیے جاتے ہیں اور اسی وقت تین سو ہوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے یہ دل کو بہلانے کی باتیں نہیں ہیں یہ آمینہ کے لال کی باتیں ہیں جس کے کہنے پر بندے کے خدا کو مان لیا اس کے کہنے پر یہ نکاح کی داستہ نہ مانے تو پھر کیا مانے اور ان کی نہ مانے تو کس کی بات مانے اللہ کی قسم دنیا میں بہت سچے آئے مگر ان سے بڑا سچا نہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے والے ان کی سچائی کی گواہی خود دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں سبحان اللہ دیکھئے حسن تو ایک ہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لئے کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے حسن یوسف کا دیکھ کر لوگ خریدنے آگئے لیکن حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ بکنے آگئے سبحان اللہ تو پیارے عزیز دوستو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اللہ تبارک و تعالی سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم کرے ہمارے سب کے حال پر رحم کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدنگاہی سے بچائے تو میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس وڈیو میں بس اتنا ہی اگر وڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس وڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کرنا اسے یہاں تک ہی مت رکھنا اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا اور اس وڈیو کو لائک کر کے ضرور جانا تاکہ لائک کرنے سے وڈیو وائرل ہوتی ہے تو پیارے دوستو آج کی وڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ